السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اورتو میں ایک بار ہم پھر حاضر ہو گئے ہیں اگلے سبق کے ساتھ گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آئین اور غین کو جب ملاتے ہیں تو آئین اور غین کے ساتھ جب کسی حرف کو ملا دیا جاتا ہے زم کر دیا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسے مختلف ہو جاتی ہے اور وہ لکھنے میں بھی الگ لکھنے لگتا ہے اور پڑھنے میں بھی الگ ہو جاتا ہے تو آج ہم آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے آج کا جو درس ہے ہمارا اس کے اندر فا اور قاف کے بارے میں پڑھیں گے فا اور قاف کو جب کسی حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی آواز کیسے بدل جاتی ہے اسے کیسے لکھا جاتا ہے اور اسے کیسے بولا جاتا ہے دیکھیں یہ ہے فا جب میں نے اس کے اوپر زبر لگایا اور اسے علیف کے ساتھ ملا دیا تو یہ ہو گیا فا فا کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ طواہ ملا دیا گیا تو اس کے ایک اوپر زبر ہے تو یہ ہو گیا فت فا کے نیچے زیر ہے اور اس کے ساتھ تا ملا دیا گیا یہ ہو گیا فت فا کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ تا ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فت فا کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ہے ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فح فا کے نیچے زیر ہے اور اسے ہا کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فح فا کے اوپر پیش ہے اور اسے ہا کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فو فا کے اوپر زبر ہے ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فد فا کے اوپر پیش ہے اور اسے دال کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فد فا کے اوپر زبر ہے اور اسے رے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فر فا کے نیچے زیر ہے اور اسے رے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فر فا کے اوپر پیش ہے اور اسے رے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فر فا کے اوپر زبر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فز فا کے نیچے زیر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا فز فا کے اوپر پیش ہے اور اسے سین کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہوگیا خس فا کے اوپر اب اس کے بعد قاف کی باری آگئی ہے قاف میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح پڑھا جاتا ہے تھوڑا موٹا پڑھا جاتا ہے تو فا کے اوپر قاف کے اوپر زبر ہے اور اسے سوات کے ساتھ ملائے گا تو یہ ہوگیا قس قاف کے نیچے زیر ہے اور اسے سوات کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا قس قاف کے اوپر پیش ہے اور اسے سوات کے ساتھ ملائے گا تو یہ پڑھا جائے گا قس قاف کے نیچے زیر ہے اور اسے طا کے ساتھ ملایا گا تو یہ ہوگی ہے قد قاف کے اوپر پیش ہے اور اسے طا کے ساتھ ملایا گا تو یہ ہے قد قاف کے اوپر زبر ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا گا تو یہ پڑھا جائے گا قاف قاف کے نیچے زیر ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا گا تو یہ ہوگی ہے قیع قاف کے اوپر پیش ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا گا تو یہ پڑھا جائے گا قو قاف کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا گا تو اب یہ ہو جائے قف قف کے نیچے زیر ہے اور اسے فہ کے ساتھ ملایا گیا تو یہ ہوئی ہے قف قف کے اوپر پیش ہے اور اسے فہ کے ساتھ ملایا گیا تو یہ پڑھا جائے گا قف اب انہوں نے اس کا الٹا کر دیا پہلے قف کے ساتھ فہ ملایا تھا فہ کے ساتھ قف ملایا ہے تو فہ کے اوپر زبر ہے اور اسے قف کے ساتھ ملایا گیا تو اسے پڑھا جائے گا فق فہ کے نیچے زیر ہے اور اسے قف کے ساتھ ملایا گیا تو اسے پڑھا جائے گا فق فا کے اوپر پیش ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا گا فق فا کے اوپر زبر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا گا باریک والا قاف ہے ہلکا والا قاف ہے یہ موٹا قاف ہے یہ پتلا قاف ہے تو اس والے قاف کے فا کو قاف کے ساتھ ملایا گا اس کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا فا کے نیچے زہر ہے اور قاف کے ساتھ ملایا گا تو اسے پڑھا جائے گا فق فا کے اوپر پیش ہے اور اسے کاف کے ساتھ ملایا گیا تو یہ فوق فا کے اوپر زبر ہے اور لام کے ساتھ ملایا گیا تو فل فا کے نیچے زیر ہے اور اسے لام کے ساتھ ملایا گیا یہ ہوگیا فل فا کے اوپر پیش ہے لام کے ساتھ ملایا گیا تو یہ فل کاف کے اوپر زبر ہے میم کے ساتھ ملایا گیا تو قم کاف کے نیچے زیر ہے میم کے ساتھ ملایا گیا تو قم کاف کے اوپر پیش ہے میم کے ساتھ ملایا گیا قم کاف کے اوپر زبر ہے نون کے ساتھ ملایا گیا فن فا کے نیچے زیر ہے نون کے ساتھ ملایا گیا فن فا کے اوپر پیش ہے نون کے ساتھ ملایا گیا تو فن فا کے اوپر زبر ہے اور حی کے ساتھ ملایا گیا تو فا فا کے نیچے زیر ہے اور حی کے ساتھ ملایا گیا تو فی فا کے اوپر زبر ہے اور حی کے ساتھ ملایا گیا تو فو تو دیکھا ناظرین کس طرح ہم نے روانی کے ساتھ اسے پڑھ لیا ہے اور کتنا آسان ہے جب کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کی آواز اور اس کی لکھاوٹ اور اس کا بول کیسے مختلف ہو جاتا ہے تو آئیے ایک بار اسے روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بہت بہت شکریہ